اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں تمام بھائی سب خیر خریہ سے ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاکوں خیر خریہ سے ہوں تو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں جی یہ ہمارا گھر ہے جی مستری آج چھوٹی پہ کام شروع کروائے ہو باشروم نیا بنا رہے ہیں تو ابھی گھر کا کام شروع ہے یہ جی میرے بائیک کھڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو کمرے ہیں ہمارے اور یہ کچن ہے تو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں ویلوگ میں آج آپ کو سولر کے متعلق کچھ بتائیں گے ہماری ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر شاد کے اوپر دو پینل لگے ہیں پانچ سو پچھونجا وار کے جب آپ نے یہ لینے آئے تو جن کو کمپنی کے لینے آئے ٹھیک ہے چھوٹی جو پلیٹیں ہوتی ہیں وہ اتنا کام نہیں کرتی یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے میں نے تقریباً بھی اس جن ہو گیا اچھا بیک اپ دے رہی ہے تو مکمل ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں مکمل آپ کو بتائیں گے جس سے آپ لگا بھی سکیں گے اپنے خود گھار میں دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے دو تارے ہیں ایک پلاس ایک مائنس آ رہی ہے تو اس میں کیا کہہ لگنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ دیکھیں یہ سمارٹ بیٹری چارج کنٹرولر ہے یہ ہم نے لگایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر جو اینا پریٹوں کی تصویر بنی ہوئی ہے تو آپ نے پلاس پلاس پہ لگا لینے ہے اور مائنس مائنس پہ لگا لینے ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ آپ دیکھ سکیں کہ نیچے بیٹری بھی لگی ہوئی ہے ہماری اور یہ انوائٹر بھی لگا ہوئے ہے تو اس کا آسان طریقہ لگانے کا بلکل آسان طریقہ ہے تو آپ کو جیسے بتایا ہے کہ یہ جو سولر سے آ رہی ہیں ایر سے آپ نے لگا لینے ہے پلاس میں اور ایک مائنس میں میں نے اوپر نشانی لگا ہی کیونکہ دو لال تارے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلاس والی میں نے بیٹری کی پلاس لگا ہی ایک مائنس لگا یہ ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ الحمدلہ بہترین چال رہا ہے تو یہ آپ نے ساتھ میں لازمی لگانا ہے چارج کنٹرولر کیونکہ اگر آپ چلائیں گے اس کے اوپر ڈریکٹ تو بیٹری کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس پہ کیا کیا چل سکتا ہے وہ بھی ہم بتاتے ہیں لیکن ایک اہم بات جو آپ نے یہ چیزیں لینی ہے اچھی لینی ہے یہ والا پچاس امپیئر کا آپ نے لینا ہے کم والا نہیں لینا پرنہ یہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے سمارٹ بیٹری چارجر ٹھیک ہے یہ آپ نے لینا ہے پچاس امپیئر کا یہ کوئی بھی کمپنی آپ لے سکتے ہیں انوائٹر ہے دو آزار وارڈ کا تو یہ سارے چینہ کے یادتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جس سے بھی لینا ہے آپ نے کہنا ہے کہ ڈبل آئی سی والا ہمیں دے دیں سنگل والا ہمیں نہیں چاہیے تو اس پہ اوپر جو جو چلتا ہے وہ ہم آپ کو مکمل دکھاتے ہیں پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ جو آپ کی بجلی گتار آ رہی ہے نا وہ آپ نے اپنے جو ہے یہ اوپر بورٹ سے لے کر تو جہاں پہ انوائٹر آپ کا لگا ہے اس کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں سوچ لگا ہوا ہے یہ آپ نے سوچ اس کے اندر لگا دینا ہے آپ نے سات بٹن ہے وہ آنکار دینا ہے اب ہمارا یہ سارا مکمل اسی پہ چال رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے بلپ بھی اسی پہ چال رہا ہے تو یہ میں کمرے میں آگ ہوں جی یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پنکھا پیسی چال رہا ہے پنکھا تو اور بھی اسی پہ کافی چیزیں چلتے ہیں یہ دیکھ لیں کیسٹنگ کے لئے چلائی تھی الحمدللہ بلکل بہترین چلی تھی اس پر صرف فریج نہیں چل سکتا ٹی وی استری باقی آپ نارمل لوڈ جو ہوتا ہے وہ سارا ڈالیں اس پر چل جائے گا تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آگے گرمی ہیں تو آپ کو بتا ہے کافی جو اینہ بیل آتے ہیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ گھر چلائیں یا بیل دیں چلو بیل بھی دے سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ دو گھنٹے آتی ہے اور ایک گھنٹہ چلی جاتی ہے تو آپ نے مکمل ہماری ویڈیو دیکھنی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی تو یہ کوئی فیک نہیں ہے الحمدللہ میں بیس دن سے چلا رہا ہوں تو اچھا بیک اپ مل رہا ہے الحمدللہ اس کا تو آپ بڑی بھی بیٹری لگا سکتے ہیں کیونکہ میں نے تو اتنی مطلب بھی گنجیش نہیں تھی تو میں نے چھوٹی بیٹری لگائی ہے اس پر ٹی وی چلا سکتے ہیں آپ دو تین پنک ہی چلا سکتے ہیں اور بھی مطلب بچی سے چل سکتے ہیں جو دو ہزار وارڈ کے اندر ہو تو آپ نے ہماری جو ہے چینل کو سکرائب اور لازمی کرنا ہے تو جو نئے بھائی آ رہے ہیں آپ بھی ہمارے چینل کو لائک اور سکرائب کریں لازمی تو یہ ہمارا خالی پلات پڑا ہے شیمرلے کا یہ صرف ہم نے پودے وغیرہ لگائی ہوئے ہیں تو آپ کو ہماری امید ہے اچھی ویڈیو لگے گی تو آپ نے لازمی ہمارے جو ہے چینل کو سکرائب کرنا ہے اور ہمارے سپورٹ کرنی ہے چینل کو تو انشاءاللہ آپ کو امید ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اچھی اچھی ویڈیو ملیں گی تو آپ کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملتے ہیں اوکے اللہ حافظ